موسیقی علاؤ تاپتے لوگ چائے کی دکانوں پر لوگوں کی بھیڑ شہر شہر میں یہ تصویریں عام ہو گئی ہیں پہاڑی علاقوں میں برف باری نے میدانوں میں اثر دکھانا شروع کر دیا ہے اتر پشمی ہواوں نے دلی اور انسی آر میں ایسا کھرا مچایا شنیوار سے دلی میں ایسی شیط لہر چل رہی ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے جو بے گھر ہیں وہ اس طرح دلی کے رین بسیروں میں شرن لیے ہوئے ہیں دلی کے زیادہ تر رین بسیرے رکشہ چالکوں اور باہر سے کام کرنے آئے مزدوروں سے پھول ہو چکے ہیں دلی میں پچھلے دو دنوں سے بھینکر شیط لہر چل رہی ہے حال یہ ہے کہ ادھکتم تاپمان بھی بری طرح لڑک چکا ہے رویوار کو دلی میں ادھکتم تاپمان انیس دشملہ دو ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جو سامانے سے تین ڈگری کم ہے جبکہ نیونتم تاپمان چار دشملہ چھے ڈگری دراصل جب ادھکتم تاپمان کم ہو تو سردی کا انوبہ زیادہ ہوتا ہے ادھکتم کم ہونے کا مطلب ہے کہ واتاورن کو گرم ہونے کا موقع نہیں ملتا اس لئے ادھکتم تاپمان جتنا کم ہوگا چھٹورن اتنی زیادہ ہوگی موسم ویبھا کے مطابق آج بھی ادھکتم تاپمان انیس ڈگری کے آس پاس رہنے کا انمان ہے آج بھی دلی میں یلو الٹ ہے موسم ویبھا کے مطابق اگر نیونتم تاپمان دس ڈگری سے کم ہو اور ادھکتم تاپمان کم سے کم سامانی سے سارہ چار ڈگری کم ہو تو اسے کول ڈے کہا جاتا ہے موسم ویبھا کے مطابق دلی میں شنیوار کو موسم کا پہلا سر دن تھا شنیوار کو ادھکتم تاپمان سامانی سے پانچ ڈگری کم یعنی سترہ دشملہ آٹھ ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تھا موسم ویبھا کے مانے تو سردی سے چھٹکارہ ابھی دو دن نہیں ملنے والا منگلوار رات سے تاپمان میں اضافہ شروع ہوگا موسیقی حالانکہ بودوار سے ایک پرشمی وکشوب پہاڑی علاقوں میں سکریے ہوگا جس کا اثر دلی میں چوبیس اور پچیس دسمبر کو دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ یہ ویسٹرن ڈسٹربینٹس کتنا طاقتور ہوگا اس کے بارے میں موسم ویبھاگ ابھی صاف کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے شکروار اور شنیوار کو دلی میں ہلکی بارش تک کی سمبھاونا ہے دلی کے ساتھ ساتھ اتر بھارت کے تمام علاقے سردی سے کانپ رہی ہیں ذرا تاپمان پر غور کیجئے امریت سر میں کل نیونتم تاپمان مائنس 6.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا بھٹنڈا میں 6.5 ڈگری سیلسیس فرید کوٹ میں 1 ڈگری سیلسیس اور پتھان کوٹ میں 1.5 ڈگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا چنڈی گھر میں پارہ کل 6 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سب سے سرد شہر رہا حسار میں دو نارنال میں 1.2 اور روہ تک میں کل نیونتم تاپمان 3.8 ڈگری درج کیا گیا تو سافدھان رہیے شیط لہر سے بچ کر چلیے بے حد ضروری ہو تو احتیاط کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلیے دلی سے کمار کنال اور سوشانت مہرہ کے ساتھ آج تک بیورو